غلام نبی میمن آئی جی سن تائیونات کر دیے گئے ہیں نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے راجہ رفت مختار کو آئی جی سن کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے راجہ رفت مختار کو اسٹیبلشمنٹ لوی ان رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو غلام نبی میمن آئی جی سن تائیونات کر دیے گئے ہیں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے وہاب ریاس محمد یوسف عبدالرزاق اور اسس شفیق سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہوں گے ٹیم کا کپتان ہیڈ کوچ اور ڈیٹا اینالیس بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے چیئرمن کی ٹیم سیلیکشن میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی سیلیکشن کمیٹی کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا تمام ساتھ رکان کے پاس یکسہ پاور ہوگی ہارس راوف کا کانٹریکٹ بھی بحال کر دیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے چیئرمن پی سی بی محسن اکوی کی جانب سے اشیاء خورو نوش کی خریداری جیب پر بھاری مختلف شہروں میں چکن سبزیاں اور دیگر اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئیں پھل پہلے ہی شہنیوں کی پہنسے دور ہیں اب ہم ریلیف کو ترس گئے ہیں پیاس چالیس اور برائلر بتیس روپے فی کلو مزید بہنگا ہوا ہے پیاس دو سو پچاس لیمون دو سو پچاس لسن چھ سو پچاس ادرک سات سو روپے برائلر چھ سو اکیس روپے کلو کیلہ دو سو پچاس سٹرو بیری اور سیب چار سو خربوزہ دو سو روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے ہر شہر میں منمانے ریٹ ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہاں جائیں کس سے فریاد کریں لوگ پھٹ پڑے خل جو ہیں آدمی قوات خرید سے باہر ہو چکے ہیں سبزیاں قوات خرید سے باہر ہو چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اپنا رحم فرمائے دو سو روپے درجن ملنا ہے گی چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے شربت کیا پانی پیلیں یہی بہت ہے سبزی بھی آسمان سے بات کر رہے ہیں اور چینی گی ہر چیز بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے غریب کی بس کے بعد نہیں ہے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ کچھ بھی نہیں خرید سکتے اتنی حالات زیادہ ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور غریب لوگ جو ہیں بہت اپنے حالے سے تنگ ہیں اس میں دکانداروں کو کوئی قصول نہیں ہے یہ پیچھے جو ٹھیکے دائرے بیوباری ہیں نا بڑے بڑے وہ یہ سب کاروائی کر رہے ہیں عوام ہو جائیں تیار گیس ایک سو پچپن فیصد مہنگی ہونے کا امکان ہے سوئی ناؤڈرن کمپنی نے ایک سال میں تیسری بار اضافہ مانگ لیا ہے اور گیس کی قیمت چار ہزار چار سو نواسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یو کرنے کی درخواست کر دی ہے اس سے پہلے ایک سال میں گیس کی قیمت میں چھ سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے اگرا کل لاہور میں سمات کے دوران سٹیک ہولڈرز کا موقف سن کر حتمی فیصلہ کرے گا اسلام آباد میں پروپٹی پر بھاری ٹیکس آیت کر دیا گیا ہے سیکٹرز اور ہاؤزنگ سوسائٹیز میں پلوٹس پر سالانہ بھاری پروپٹی ٹیکس آیت کیا گیا ہے سہزار ٹاؤن، مارگلہ ٹاؤن اور رابل ٹاؤن میں ایک سو چالیس سکوئر یارڈ سک پلوٹس پر چوبیس سکوئر ٹیکس آیت کیا گیا ہے آٹھ کنال تک کے فارم ہاؤس پر ایک لاکھ اسی ہزار روپے کا پروپٹی ٹیکس آیت کیا گیا ہے نوے سے ایک سو بیس کنال تک فارم ہاؤس پر چار لاکھ بیالیس ہزار روپے پراپٹی ٹیکس ہوگا رہائشی اپارٹمنٹ پر سکوئر فٹ چھب بیس روپے ٹیکس آئیت کیا گیا ہے نوڈیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ایوان صدر میں آلہ ترین اسکری اعزازات دینے کی تقریب ہوئی ہے اعزازات افسران کی گراہ قدر خدمات کے اعتراف میں دیئے گئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے افسران کو ایوارڈ سے نوازا اور میجر جنرل محمد امتنان بابر میجر جنرل محمد فرحان یوسف کو حلال امتیاز اسکری اتا کیا گیا ریئر ایڈمیرل سید فیصل علی شاہ میجر جنرل احسن نلطاف کو حلال امتیاز اسکری سے نوازا گیا میجر جنرل عبیرہ چوہدری کو حلال امتیاز اسکری اتا کیا گیا ویلکم ویک آپ کو بتائیں کہ ایم پی اے کی گاڑی روکنا تھانے دار کو مہنگا پڑ گیا تھانہ باغبان پورا کے ٹی ایس آئی یاسر نے مشکوک کالے ششو والی گاڑی کو روکا گاڑی مسلمی گنون کے ایم پی اے ملک وحید کی تھی ایم پی اے نے سب کے سامنے باور دی پولیس احلکار کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں اور معافی منگوائی پولیس احلکار اور یاسر ویڈیو نہ بنانے کی ایم پی اے سے منس سماجد کرتے رہے ایم پی اے نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا تو اس طرح ایم پی اے کی گاڑی روکنا تھانے دار کو مہگا پڑ گیا وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹے کی تشکیل نو کر دی ہے وزیر اخزانہ محمد اورنگزیب ای سی سی کے شیئر بین ہوں گے اقتصادی رابطہ کمیٹے کی تشکیل نو کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر تبانائی وزیر پیٹرولیم اور وزیر پلیننگ رکن ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر اصدارت ریکوڈک منصوبے کے حوالے سے اہم اجلاس سوار ریکوڈک منصوبے پر کام کرنے والوں کی سیکیروٹی یقینی بنائی جائے گی وزیر اعظم کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں منصوبے کے حوالے سے سرکاری سطح پر تمام سٹیک ہورڈر جیسے مشاورت کی جائے ریکوڈک کی گوادر بندرگاہ تک ریل روڈ نیٹورک کی فیزیبیلٹی کے حوالے سے حکمت عملی بنائی جائے ریکوڈک سے گوادر ریلوے لائن منصوبے سے بندرگاہ تک رسائی کم وقت میں ہوگی نئی ریلوے لائن سے مادنیا سے بھرپور زلہ چاہی مستفید ہو سکے گا جہاں جہاں نئی سڑکیں تعمیر ہو رہی ہیں ان کی تکمیل کا کام تیز کیا جائے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے شہید لیفٹیننٹ کنرل سید کاشیف علی کی رہاش کا پر آمد کور کمانڈر کراچی کی شہید سید کاشیف علی کے اہل خانہ سے ملاقات اور شجاعت و بہادری پر خراجی عقیدت پیش کیا مادر بطن کے دفاع کے لیے سید کاشیف علی کی قربانی سنہری حروف سے لکھی جائے گی یہ کہا گیا کور کمانڈر کراچی کی جانب سے جبکہ کور کمانڈر کراچی کی شہید لیفٹیننٹ کنرل سید کاشیف علی کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خانی